السلام علیکم جیہا ہین ویلکم بیک تو دے انفرمیشن گروپ آپ سبی کا انفرمیشن گروپ میں بہت بہت سواگت تھے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کریں ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کافی ساندار ویکنسی کے بارے بتانے والا ہوں اگر آپ تینٹھ پاس ہے اور اگر آپ تینٹھ پاس ہے تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کی ویکنسی رہنے والی ہے یہ سینٹرل بینک آف انڈیا کے طرف سے ویکنسی ہے تو کافی ساندار ویکنسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹرل بینک آف انڈیا کے طرف سے ویکنسی ہے یہ آپ کا گورنمنٹ جوب ہو سکتا ہے یہاں پر جیسی آپ اس کی آفیسل ویف سیٹ پر آئیں گے اس کا لنک میں ڈسکریپسٹ میں دے دوں گا یسی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے یہاں پہنچنے کے بعد جیسے آپ نیچے آتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے صفائی کرمچاری سب سٹاف جو یہ ویکنسی ہے اس کے بارے میں نوٹیفکیشن آف ریکیومنٹ آف صفائی کرمچاری دیا ہوا ہے جس کے بارے میں پورا ڈیٹیل یہاں پہ چیک ایئر فور ڈیٹیلز یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کا پیڈی ایف اوپن ہو جائے گا اور یہی سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پورا اس کا نوٹیفکیشن کب سے کب تک اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو میں ڈانلوڈ کرنے کا بھی پروسس بتا دیا ہوں کہ اگر آپ کو نوٹیفکیشن خود سے پڑنا ہے تو آپ کو یہاں پہ آکے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو ابھی نوٹیفکیشن سمجھاتا ہوں اس کے بعد اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا جیسے یہ آپ ڈانلوڈ کرتے ہیں تو پیڈیف میں آپ کو یہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویکنسی نکلی گئی ہے 2024-2025 کی ویکنسی ہے اور یہ یہاں پہ صفائی کرمچاری کی پہلے میں بتا چکا ہوں نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد اس کی میں امپورنٹ ڈیٹ بتا دوں تو آنلین جو اس کا ریجسٹیشن ہوگا آنلین اس کا جو آپ اس میں آویدن کر سکتے ہیں ریجسٹیشن تو اس کے لئے جو سٹارٹ اوپننگ ڈیٹ ہے وہ 20-12-2023 سے لے کر 9-1-2024 تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مطلب آنلین آپ فارم بھر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا رہے گا پیمنٹ آف اپلیکیشن فیس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا پیمنٹ فیس جو رہے گا وہ آپ کا یہاں پہ رہے گا 20-12-2023 تک آپ کو اس میں یہاں سے لے کر 9-1-2024 تک اس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں لگ بگ جس دن آپ کا فارم ریجسٹیشن کر سکتے ہیں اسی دن آپ کو پیمنٹ ہی کرنا رہے گا اور سیمی ڈیٹ دیا ہوا یعنی آپ 20-12-2023 سے لے کر 9-1-2024 تک اس میں پیمنٹ آنلین فارم سب بھر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جیسے آئیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو 175 روپیز جو دیا ہوا ہے 175 ایک سو پچھتر روپیہ اس کا جو فیس رہ گا وہ فور ایس سی ایس ٹی پی ڈیو ڈی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے لیے ایک سو پچھتر روپیہ دینا پڑے گا فیس اور آٹھ سو پچاس روپیہ جنرل کٹیگری والو کے لیے یہاں پہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ او بی سی اور جنرل کٹیگری کے لیے آٹھ سو پچاس روپیہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور جو ایس سی ایس ٹی جو کنریٹ آتے ہیں اس کے لیے سات سو پچاس تو کافی اچھی جنرل کٹیگری یہاں پہ دیا ہوا ہے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آر جنرل کٹیگری دیا ہوا ہے رول آف آن لائن ایگزامنیشن کارل لیٹر آف لوکل ایگزام لینگویج ٹیسس یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ دیا ہوا ہے کب سے کب تک کب ہوگا 2024 میں آپ کا مارچ میں ہوگا اس کے بعد سب کچھ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ سیلیکشن دے سکتے ہیں اپنی 2024 میں آپ کا ہو جائے گا نیچے آئیں گے تو جوب پروفائل آپ کا کیا رہے گا پوسٹ کا جو رہے گا وہ کیا نام رہے گا تو یہاں پہ سرفائی کرمچاری سب اسٹاف دیا ہوا ہے نام اور یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ساف ساف لکھا ہوا جوب پروفائل آپ کا کیا رہے گا تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا جوب پروفائل کیا رہے گا اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ کا جو پیمنٹ رہے گا وہ کیسے رہے گا یہاں پہ ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ آپ کا پیمنٹ کیسے رہنے والا ہے آپ کو یہاں پہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو موٹا موٹی ایسے بتا دیتا ہوں یہ اپروکسیمیٹلی ہے یہ کریکٹ نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتا دوں لگ بگ آپ کا جو سٹارٹنگ سیڈلی جو رہے گی وہ اٹھارہ ہزار روپے رہے گی جس میں اگر آپ کو ادھر بینیفٹ ملا ہو لہا کے ساتھ سے بیس تک کیا آپ کو یا چوبیس ہزار تک آپ کو پیسہ مل سکتا ہے تو کچھ اس طرح کا اس میں پیسہ ملے گا آپ کو کافی اچھے آمان میں آپ کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد ایلیجی بیٹی کائٹیریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ سیڈیجن انڈیا کے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں نیپال بھوٹان اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کٹ آف ڈیٹ آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ جیسے نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ایج ریلیکشن دیا ہوا ہے تو اگر آپ جنرل سے ہیں تو آپ کے لئے کوئی ایج ریلیکشن نہیں ہے اگر آپ ایسی ایشٹی سے ہیں تو آپ کے پانچ سال ادھر بیک ورڈ کلاس یعنی او بی سی سے ہیں تو اس میں آپ کو تین سال اسی طرح سب کاشٹ کے لئے الگ الگ یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساف ساف سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ خود سے بھی ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگزامینیشن کالیفیکیشن یہاں پہ دیا ہوا ہے تب میریمم ایجوکیشن کالیفیکیشن سال تین پاس ایسی پاس اور ایٹ ایکویلینٹ ایگزامینیشن پاس تو ایسی مطلب کیا ہوتا ہے تین مطلب کیا ہوتا ہے اور ایکویلینٹ مطلب کیا ہوا تو میں آج آپ کو یہاں پہ کلر کر دوں کہ جیسے بیہار یو پی اسے میں جو کوئی بچہ پاس ہوتا ہے دسوید اسے میٹرک کہتے ہیں یا تینٹ بھی کہتے ہیں لیکن یہی بچہ جب مہاراشت میں آکے دسوید پاس کرتا ہے تو اسے ایسی سی کہتے ہیں یعنی سیکنڈلی اسکول سرٹیفیکٹ اور یہی بچہ جب بیہار مدرسہ بورڈ یا یو پی مدرسہ بورڈ سے یہ پاس ہوتا ہے تو اسے فوقانیا کہا جاتا ہے فوقانیا اسے کہتے ہیں تو ہر جگہ اس کا الگ لگ نام ہے تینٹ کا ایسی کہا ہم نہاں یہ سب تینٹ کی سرٹیفیکٹ ہوتی ہے تو اسٹرہ اگر اگر آپ کی ہوئے ہیں یہاں پر صاف سرپ لکھا ہوا ہے ایسی اور اس کی ایکویلنٹ اگر آپ مدرسہ بورڈ سے بھی کی ہوئے ہیں یا مدرسہ بورڈ سے پرے لکھے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر صاف سرپ لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تھو نہیں ہے آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے کی ایج آپ کا کیا رہے گا ساف ساف دیا ہوا ہے ایج کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے نیچے آتے ہیں آپ کو ایج کے بارے میں اچھی سیکھ مطلب پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو آگے جیسے دکت نہ ہو سکے لگ بگ یہ 54 پیچ کا ہے یہ جو ہے آپ کا یہ 54 پیچ کا ہے آپ کو اچھے سیکھیں کی چیزید کرنا ہے اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو کی یہ کافی اچھا جوب ہے بہت سارے لوگ اپلائی کریں گے گورنمنٹ جوب ہے کافی اچھا آپ کو سیلی دی جا رہی ہے تو آپ کو پڑھ لینا ہے ایک چیز تاکہ آپ کو آگے جائے کوئی بھی چیز کا دکت کا سامدھا نہ کرنا پڑ سکے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیا ہوا ہے کہ آپ کا ایکزام کیا کر رہے گا تو انگلیس لینگویج نولیج آپ کے پاس جنرل اویرنیس تو الیمیٹری دیا ہوا ہے اور تو اس طرح آپ کی کافی سارے ایکزام یہاں پہ لیا جائیں گے نبی میٹ کر رہے گا اور ٹوٹل ستر ماکس کر رہے گا اور ایک بات بتا دوں یہاں پہ آپ کا لوکل لینگویج ٹیسٹ بھی لیا جائے گا جو آپ کا تیس میٹ کر رہے گا اور تیس ماکس کر رہے گا لوکل لینگویج ٹیسٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جس راج سے آپ آتے ہیں اگر اس راج کا آپ کو آپ کا لینگویج نہیں آتا جیسے میں سپوز میں بیہار سے بلونگ کرتا ہوں اور مجھے ہندے آتی ہے اور میں ممبئے گیا مہاراشت میں مہاراشت میں گیا اور وہاں پہ مجھے مراتھی نہیں آتی ہے اور میں بیہار سے ہوں اور میں ابھی مہاراشت میں رہتا ہوں تو میں چاہوں کہ میں مہاراشت میں اپلائی کروں تو آپ کا مہاراشت میں مراتھی آنا ضروری ہے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو مراتھی نہیں آئے گی تو آپ لوکل لنگوز exam کسے دی سکتے ہیں تر اگر آپ کرجہ سے ہیں تو آپ کا ہندی لیا جائے گا لوکل لنگوز exam اگر آپ گجرات سے ہیں تو آپ کو گجراتی لیا جائے گا اگر آپ مہرادز سے ہیں تو آپ کا ماراظ 아마تھی کو لوکل لنگوز exam دیا جائے گا تو ہر جگہ کا اپنا اپنا الالگ لوکل لنگوز ہے آپ دیکھ لیجے گا اپنی حساب سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میگھی پر جانس جانس کس میں آپ کا اُردو نہیں ہیں اور یہاںڈ lij acknowledge ہے جانس Things 2017وانوبر جانس اس آنے کے بعد امی صرف۔ یہاں آپ کی** عنہ کریں کہ بارے میں اہ فاران مکال Laser اس کے بعد نیچے آئیں گے لیس آف ڈاکیومنٹ کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے تو اوپر میں پڑھ لیں گے اس کے بعد جیسے نیچے سکول کرتے ہیں اسکول کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیسنا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں تو اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپلیکیشن رجیشن کرنا پڑے گا اس کے بعد پیمنٹ آف فیس اس کے بعد فوٹو اور سگنیچر اسکین کر کے اپلوڈ کرنا پڑے گا تو کچھ اس طرح آپ کو اپلائی کرنا ہے تو کافی آسان ہے آپ اپلائی کر سکتے گھر بیٹھیں موگیل سے یہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد میں میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ فوٹو اور سگنیچر اسکین اپلوڈ چیز یہاں پہ ساف ساف لکھا ہوا ہے تو فوٹو ایoise کی سائز کیا ہونے OHIE یہ ساف ساف یہاں پہ دیا ہوا ہے کیسا فوٹو ہونے چاہیے چاہیے کہے کا امیجھ کیسا ہونا چاہیے ساف ساف لکھا ہوا یا پہordo سر آف لائی لیفت تھم اور ہینڈ رائٹنگ یہاں پہ دیا ہوا ہے سب یہاں پہ ایک اکرکے لکھا ہوا ہے سکیننگ ڈوکیمنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے تو آپ پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو اپلوڈ کرنے میں کوئی سمسیاں کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے نیچے آئیں گے تو آپ کو اچھا چیز پڑھنا ہے تاکہ آگے جا کے آپ کوئی بھی آپ کو پریشانے کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ سیٹ دیا ہوا ہے کہ کون سے راج میں کتنی سیٹ ہیں احمداباد میں گجرات میں بھوپال میں دیلی میں کالکٹا لکھنو پٹنا بیہار جھارکھنڈ یہاں پہ سب کچھ دیا ہوا ہے تو آپ پڑ سکتے ہیں کون سے راج میں سب کچھ یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوا کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں آپ کو اچھا چیز پڑھ لینا ہے تاکہ آپ پہ آگے جا کے آپ کو دکت کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے چلیے میں آج آپ کو اپلائی کیسے کرنا اس کے بارے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے آپ کو موبائل کو ٹیڑا کرنا پڑے گا تب ہی یہ ویب سیٹ چلے گی ورنہ یہ ورک نہیں کرے گی آپ کی موبائل میں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو سب کچھ یہاں پہ دیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر نیو ریجسٹریشن کرنا ہے نیو ریجسٹریشن کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نئے پیج میں پہنچ جائیں گے یہاں پہ آپ کو نام ڈالنا ہے کنفارم میرن لے آپ کو ہے تو ڈالیے اور نام ڈالیے اس کے بعد سب کچھ آپ کو بھڑ لینا ایمیل آئی ڈی سب کچھ اس میں کومن یہاں پہ مانگا جا رہا ہے کومن انفرمیشن اس کے بعد کپچا فیل کرنا ہے اور سیو نیکس پہ کلک کرنا ہے سیو نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو فوٹو اور سگنیچر اپلوڈ کرنا رہے گا اس کے بعد ڈیٹیلز پھر پریویو کا اوپشن دیا جائے گا پھر آپ کو ڈکیمنٹ اپلوڈ کرنا رہے گا اس کے بعد پیمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سمیٹ کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح آپ کو آن لین اپلائی کرنا ہے آن لین اپلائی کرنے کا پوسیس بہت آسان نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور جیسے میں بیک آتا ہوں تو یہاں پہ سب کچھ دیا ہوا یہ یہاں پہ سب کچھ آپ کو دیا ہوا ہے آپ اکی کر کے پر کے آپ آن لین اپلائی بھی کر سکتے خود سے کر سکتے زیادہ کوئی اس کے اندرہ ٹینسن نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اگر کوئی ضقت ہوتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کریں میں آپ کو کومنٹ کا ضرور شواب دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تک کے لئے گوڈ بائی ایسی انفرمیٹی ویڈیو کے لئے ہمارے چین کو سسکرائب کریں